بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقع میراج ایک عظیب نبوی موجزہ حقائقی روشنی میں قسط نمبر پانچ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بڑا اعزاز اور اکرام بصورت میراج در حقیقت تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے بھی بڑا اعزاز اور اکرام تھا اور ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین ٹھہرے ہیں یعنی خلاص نبوت اور رسالت آپ کی ذات والا صفات ہے اس واقع میراج کے دوران ساری کائنات اور اس کا شمسی اور کمری نظام کو تابع کر دیا گیا ہے یا زمین اور زمان اپنے حسب سابق نظام پر دونو رہے مگر اس سفر مبارک کے حوالے سے گویا لاگ ہو گیا حضرات اولیاء رحمان کے لئے تیہ زمین و تیہ مکان بطول کرامت ثابت ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر کو تائی کرنا اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا یہ دراصل نبوت ہی کا فائضان ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہو سکتا ہے اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے یعنی اللہ کے پیاروں کے لئے زمین کے مسافت اور زمان کے توالت کو بطور کرامت لپیٹ لیا جانا ثابت ہے پھر اللہ کے محبوب کے لئے بطور موجزہ اس کا اندازہ لگانا آسان ہے واللہ غالب على عمرہ دوسری بات مدینہ طیبہ زیادہ اللہ تعالی شرافتا چونکہ پہلے ہی سے آپ کے لئے حجرت کے طور پر تائی تھا تو حجرت سے پہلے وہاں کا حسیر منظر آپ کو دکھلایا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مدینہ منورہ کا شوق دلانا اور جذبہ پیدا کرنا اور مدینہ منورہ کے عظمت بتلانا مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے سفر میراج کو سفر میراج میں آپ کو یہیں اتر کر نماز بڑھنے کی استدعہ کی گئی ہے نمبر تین چار جگہوں پر نماز بڑھنے میں اس حقیقت کی طرح بھی اشارہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جائے قیام جائے کلام اور جائے ولادت پر اپنے نبوی اثرات ضرور ہوتے ہیں اسی کو ہم تبرک بے آثار سالحین سے تعبیر کرتے ہیں جہاں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا یقیناً برکت کا باعث ہے بہوالہ حضرت حانوی رحمہ اللہ سیرتِ طیبہ میں اس کی بہت سارے مثالی موجود ہیں بشرتے کہ اس عبادت اور نماز میں غیر اللہ یعنی مخلوق کی تعظیم پیش نظر نہ ہو حضراتِ انبیاء کرام کے تو دور کی بات ہے اگر حضراتِ اولیاء کرام کسی بشتی سے گزرتے ہیں تو اس بشتی کے قبرستان میں عذاب میں مفتلا مردون سے عذاب کو ہٹایا جاتا ہے جیسا کہ شرحِ عقائد صفحہ نمبر ایک سو بہتر پر یہ عبارت درج ہے اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ اِذَا مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ الْعَزَابَ اَن مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اگرچو بعض محدثین کے یہاں یہ حدیث سند کے اعتبار سے متقلم فی ہے نمبر چار عاب زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا معلوم ہوا کہ عاب زمزم عاب کوسر سے افضل ہے ورنہ اسی سے دھویا جاتا یہ بعض علمائی کرام کی رائے ہے ورنہ اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ عاب کوسر ہی افضل ہے بہوالے نشرو تیم صفحہ تینٹیس عز حضرت حانوی رحمہ اللہ واللہ عالم نمبر پانچ اس مرتبہ بھی شق صدر ہوا یعنی آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا قلب مبارک کو نکالا گیا تاکہ اس طویل قدیل سفر اور دیدارِ خداوندی اور مقالمہِ خداوندی کے لئے بھرپور صلاحیت آپ میں پیدا ہو گویا دوسرے عالم کے سفر کے لئے سفری دستاویز کے ساتھ ساتھ ربانی اور رحمانی انجیکشن بھی لگوایا گیا نمبر چھت فار کر جبرل امین علیہ السلام کا آنا یہ خلاف عادت تھا گویا کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میرا شریف کا سفر مبارک تمام اسباب اور ذرائع سے ہٹ کر طویل ترین سفر ہے اس طرح یہ سفرِ میراج از اول تا آخر موجزہ ہی موجزہ ہے مکہ مکرمہ سے سیدھے مدینہ منورہ زادہم اللہ تعالی شرافتاً وعظمتاً پھر وہاں سے مصر جنوب افریقہ پھر وہاں سے مدین یعنی یورپ پھر وہاں سے مسجد اقصہ سنٹرل اشاق کی طرف یہ سفر ہوا یعنی شمال سے جنوب پھر جنوب سے مشرق پھر مشرق سے مغرب کی طرف یہ سفر ہوا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی پیغمر ہونے کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا ورنہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف سیدھا سفر بھی ہو سکتا تھا نمبر ساتھ سین مبارک کا چاہ کرنا یہ خدای آپریشن تھا اس کے سرجن سپیشلسٹ حضرت جبلالعبین علیہ السلام تھے اور اللہ کی نگرانی میں یہ ہوا حتیٰ کی شق صدر کے اثرات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی مبارک آنکھوں سے آپ کے مبارک سینے پر دیکھا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں فَقُنتُ عَرَىٰ أَسَلَ الْمِخْيَدِ یا مخی کی فی صدری ہے ان چار جگہوں پر کچھ دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب ہدایت خداوندی رکنا پڑا کتنی دیر واللہ آلم بسواب معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ کو شرعی اعتبار سے تقدس حاصل ہو وہاں آدمی اترے نماز پڑھے مثلا کسی بھی مسجد میں جائے بشرتے کی وقت مکروہ نہ ہو مسجد نبوی ہو کیا کہنا مسجد اقصا ہو اللہ وہاں پہنچا دے مسجد قبع اللہ ہی اس کی زیارت نصیب کرے جس کو تحییت المسجد کہا جاتا ہے البتہ خانہ کعبہ شریف کے لیے زیارت نصیب ہو تو تحییت المسجد کی جگہ پر وہاں تواب کرنا منقول ہے اس سفریں میراج کے حوالے سے چند نکتے دوران اس سفر ایک بڑھی عورت کی آواز آئی جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کیا اب آگے چلتے رہیں اور اس کی آواز کی طرف بلکل توجہ نہ فرمائیں پھر اس کے بعد ایک بڑھے کی آواز سنائی دی جبریل عمین نے اپنی یہی بات دہرا دی نمبر دو آگے جا کر ایک نورانی جماعت کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے ان لفظوں میں سلام عرض کیا حضرت جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا فر جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کیا وہ بڑھی عورت جس کی آواز آپ نے پہلے سنی وہ راستے کی کنارے کھڑی تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اس صورت میں دکھلائی گئی بس دنیا کے عمر اتنی ہی ہے جتنی اس بڑھی عورت کی ہے اور دوسری آواز بڑھے مرد کی جو سنائی دی وہ شیطان تھا دونوں کے آواز دینے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا جو علم الہی میں ممکن نہیں تھا اور جس نورانی جماعت نے اجتماعی طور پر آپ کو السلام عرض کیا وہ حضرت ابراحیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نمبر تین مسلم شریف میں برعوایت حضرت انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب میراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مبارک قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے پھر ملیں گے اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ رسط نمبر چھے میں تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ